ٹائٹینک کیوں ڈوب گیا مشہور ہے کہ اپنے وقت میں ٹائٹینک دنیا کا مضبوط ترین جہاز تھا اس کی تعمیر میں اس وقت کی جدید ترین ٹکنالوجی استعمال کی گئی پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا لیکن یہ سب کچھ مل کر بھی ٹائٹینک کو ڈوبنے سے نہ بچا سکا اس جہاز کی کہانی بہت دلچسپ اور سبق آموز ہے وہ کیسے یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی ڈسکور ریالیٹیز کے معزیز ناظرین آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدی آپ سب سے گزارش آئے کہ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں شکریہ ٹائٹینک کا پورا نام رائل میل شپ ٹائٹینک تھا خوابوں کی تحبیر کہلانے والا یہ جہاز وائٹ سٹار لائن کمپنی کی ملکیت تھا کمپنی نے اس جہاز کو بنانے کا آرڈر ستمبر انیس سو آٹھ میں دیا اور بیلفاسٹ کی ایک مشہور کمپنی ہارلینڈ اینڈ والف نے تعمیر کیا جہاز کے مالک کی ہدایات تھی بلکہ خواہش تھی کہ اسے ایسا جہاز چاہیے جو ناقابل شکست ہو مضبوط ترین ہو جدت کا شہکار ہو ارام دے اور احشو اشرت کے سامان رکھنے میں اس کا کوئی سانی نہ ہو یہ مہنگا ترین جہاز ہو اتنا بڑا ہو کہ اس کے جیسا کوئی اور دنیا میں موجود ہی نہ ہو ان سب ہدایات کو لے کر جہاز ساز کمپنی نے ٹائٹینک کی تعمیر کا کام شروع کیا اور شب و روز کی محنت کے بعد دو اپریل انیس سو بارہ کوئی خوابوں کی تعبیر دے دی گئی اس وقت جو کوئی بھی ٹائٹینک کو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا اتنا بڑا جہاز اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا یہ اتنا بڑا تھا کہ اس پر تین فٹ بول سٹیڈیم بنائے جا سکتے تھے لمبائی چڑائی کی اگر بات کریں تو ٹائٹینک آٹھ سو بیاسی فٹ نو انچ یعنی دو سو انتر اشاریہ زیرو چھے میٹر لمبا تھا جس کی زیادہ سے زیادہ چڑائی بانوے فٹ چھے انچ یعنی اٹھائیس اشاریہ ایک نو میٹر تھی اس کی کل انچائی ایک سو چار فٹ یا بتیس میٹر تھی اور اس کا وزن چھالیس ہزار تین سو اٹھائیس ٹنڈ ما پا گیا ٹائٹینک چوبیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتا تھا جو اس دور کی تیز ترین سپیڈ سمجھی جاتی تھی اس پر مسافروں کی گنجائش بائیس سو سے زیادہ تھی مسافروں کے سفر کو یادگار بنانے کے لیے اس جہاز پر ایشو اشرت کے سارے سمان مہیا کیے گئے تھے اس خوابوں کے جہاز کی تعمیر پر انیس سو بارہ میں ڈیرڈ ملین پونڈ خرچ ہوئے آج کے دور کے ڈیرڈ سو ملین پونڈ کے برابر ہیں ان کو اگر پاکستانی ارپوں میں تبدیل کیا جائے تو لگ بگ ٹائٹینک کی آج کی مالیت ساڑھے تین ارب سے زیادہ بن جاتی ہے دیکھا آپ نے کہ کیسے اس جہاز کو بنانے کے لیے پیسہ اڑایا گیا لیکن اتنی محنت اور دولت کے باوجود یہ جہاز لمبی زندگی نہ پاسکا دس اپریل انیس سو بارہ کو یہ جہاز اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا اور ٹھیک پانچ دن بعد پندرہ اپریل انیس سو بارہ کو ایک حادثے کا شکار ہو کر سمندر میں غرق ہو گیا اس حادثے کو بہت سے لوگ غرور کا سر نیچہ کی کہاوت سے جوڑتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ درست ہو لیکن ٹائٹینک کے حادثے کو لے کر جو تحقیقات کی گئیں وہ حادثے کی ممکنہ وجوہات پر بحث کرتی ہیں ایسی ہی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں ٹائٹینک کے ڈوبنے کی پانچ بڑی وجوہات بیان کی گئی ہیں ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یورک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی شہر ساؤتھمٹن سے کیا اور پانچ دن بعد یہ شمالی بحر اوکینوس میں ڈوب گیا اس کا ملبع ابھی سمندر میں تین یا چار ہزار میٹر گہرائی میں موجود ہے اس خوفناک حادثے میں مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو بارہ تھی لائف وارڈز کے ذریعے صرف سات سو بائس مسافر زندہ بچ پائے ماہرین کا خیال ہے کہ کمپنی کی اپنی ہی غلطیاں جہاز کو لے ڈوبیں یہ پانچ بڑی غلطیاں کیا تھیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں ٹائٹینک کے ڈوبنے کی پہلی وجہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اس حادثے کی ایک وجہ ٹائٹینک کی تیز رفتاری کو بھی سمجھا جاتا ہے مشہور ہے کہ جہاز کا مالک مسافروں کو حیران کر دینا چاہتا تھا اس لئے اس نے کپتان کو یہ ہدایت کی تھی کہ جہاز کو اس کی فل رفتار کے ساتھ چلایا جائے تاکہ یہ برطانیہ سے امریکہ تک کا فاصلہ کم مدت میں تیہ کر سکے لیکن یہ تیز رفتاری ٹائٹینک پر بھاری پڑ گئی اور یہ سمندر میں موجود برفانی تودے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا دوسری وجہ اس حادثے کی ایک وجہ جہاز کے عملے کی حد سے زیادہ خود اعتمادی یا لا پرواہی بھی قرار دی جاتی ہے کیونکہ جب جہاز نے اپنا سفر شروع کیا تو سمندر کے بیچ تیسرے دن موسم کافی عبرالود ہو گیا تھا دند اتنی زیادہ تھی کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن اس کے باوجود جہاز پوری رفتار سے اپنی منزل کی جانب سفر جاری رکھے ہوئے تھا تحقیقی رپورٹ کے مطابق اس وقت سمندر میں ٹائٹینک سے کچھ فاصلے پر ایک اور جہاز بھی موجود تھا جس نے ٹائٹینک کے کپتان کو یہ پیغام دیا کہ جہاز روک لیا جائے کیونکہ تھوڑے فاصلے پر ہی بڑے بڑے برف کے ٹکڑے یعنی آئس برگ موجود ہیں جو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس جہاز سے ٹائٹینک کو چھے سگنلز بیجے گئے لیکن عملے نے کسی ایک پر بھی توجہ نہیں دی اور اس لا پرواہی کا نتیجہ کیا نکلا سب کے سامنے ہے تیسری وجہ ایک اور سنگین گلتی جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جہاز بنانے پر اربوں روپے کا خرچہ کیا گیا لیکن حیرت انگیز طور پر اتنے بڑے جہاز کے عملے کے پاس ایک دوربن تک موجود نہ تھی جس سے وہ دور سے ہی برفانی تودے کو دیکھ لیتے جہاز کے عرشے پر بھی عملہ تائنات تھا لیکن یہ لوگ دن کے بعد زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکے جب جہاز بلکل قریب پہنچ گیا تو پھر ان لوگوں کو پہاڑ جتنا بڑا آئیس برگ دکھائی دیا جس کی اطلاع فوری طور پر کپتان کو دی گئی لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی کپتان نے جہاز کے انجن بند کر دیا رخ مورنے کی بھی پوری کوشش کی گئی لیکن جہاز برفانی تودے سے جا ٹکر آیا چوتھی وجہ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹائنک کے مختلف حصوں کو اگر سٹیبل ریبٹس سے جوڑا جاتا تو شاید بچت ہو جاتی لیکن ایسا بھی نہیں تھا جہاز کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبٹس کو استعمال کیا گیا وہ اس کی باڈی کی نسبت بہت کمزور تھے جیسے ہی جہاز ٹکر آیا یہ ریبٹس بھی ٹوٹ گئے اور پانی جہاز کے اندر داخل ہو گیا پانچویں وجہ اوپر بیان کی گئی گلتیاں اپنی جگہ جس گلتی نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ لائف بورٹس کی کم تعداد تھی بائیس سو سے زیادہ مسافروں والے بہری جہاز میں مجموعی طور پر صرف بیس لائف بورٹس موجود تھیں جو کسی بھی طرح ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے ناکافی تھیں ان بیس لائف بورٹس نے ساڑھے سات سو کے قریب مسافروں کی جان بچائی اگر لائف بورٹس مسافروں کی تعداد کے حساب سے ہوتی ہیں تو سارے مسافروں کی جان بچائی جا سکتی تھی لیکن جہاز کے مالک نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی شاید اسے ٹائٹائنک کے ناکابل شکرست ہونے پر اتنا یقین تھا کہ اس نے یہ انتظام کرنا گوارہ ہی نہیں کیا اس لیے جب حادثہ ہوا تو ٹوٹ کر پانی میں ڈوپتا چلا گیا یہ تو تھی تحقیقاتی رپورٹس آپ نے اس حوالے سے فلم اور دوسری ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کے خیال میں حادثے کی وجہ کیا بنی ہمیں کمٹ کر کے بتائیں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سب غلطیاں کے باوجود ٹائٹائنک کے مسافروں کو کیسے بچایا جا سکتا تھا اور کیوں نہ بچایا جا سکا